امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے مشرقی بستا کے حوالے سے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر اس آئدارے کے مطابق امریکی صدر نے میڈلیس پیس پلانگ کے نام سے اپنا منصوبہ پیش گیا تو ان کے پہلوں میں اسرائیلی وزیراعظم اور سامنے صرف صحیحونی اسامین بیٹے تھے ٹرمپ کے مطابق ان منصوبے کے تحت مقبوضہ بیدل مقدس بلا شرکت غیر اسرائیل کا در حکمت ہوگا ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مقدس شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ فلسطینی ریاست کا کیپلل ہوگا لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ وہ چھوٹا سا حصہ کہاں ہوگا بدلے میں امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی اسرائیل کو بطور یہود ریاست تسلیم کریں اسرائیلی آبادکاریاں چار سال کے لیے معتل رہیں گی لیکن جو غیر قانونی کالونیاں بن چکی ہیں وہ اسرائیل کا ہی حصہ ہوں گے ٹرم کا دعویٰ ہے کہ منصوبے سے فلسطینی سرزمین دگنی ہوگی لیکن اس کی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ کام کیسے ہوگا پلانگ کے تحت غزہ کے پٹے میں محسور مہاجروں کی اپنی سرزمین پر واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے امریکی منصوبے کو مسترد کر دیا حماس نے مشرقی بیت المقدس اسرائیل کی حوالے کرنے کے بیان کو اشتہال انگیز اور ٹرم کے منصوبے کو فضول قرار دے دیا ایران نے بھی ڈانلڈ ٹرم کے منصوبے کو یک طرفہ اور اسرائیل نواز کہہ کر مسترد کر دیا ہے